دھوپا تو کرنا چاہتا ہوں مگر کیوں نہیں کرتا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں آخری عمر کا انتظار کر رہا ہوں میں بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہوں میں شابی کا انتظار کر رہا ہوں اچھا کوئی بات نہیں ابھی تو یونیورسٹی کے اندر میں زیر تعلیم ہوں میں سٹڈی کر رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر سارے دوست داڑی مونڈے ہوئے ہیں سارے دوست بے نماز ہیں اگر میں نے داڑی رکھ لی اگر میں نے اپنی پینٹے ٹکھنوں سے اوپر کر لی دوست کیا کہیں گے ہم انتظار کرتے ہیں یونیورسٹی سے ڈگری لینے کا کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لیں گے نماز نہیں پڑھتے بعد میں پڑھ لیں گے آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ وقت آ گیا توبہ کا موقع نہ ملا موت آ گئی پھر توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی تیرا رب میرا رب تو آوازیں لگاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی ان اللہ یب سو تو یادہو بل لیل رات کا وقت ہوتا ہے اللہ اپنا ہاتھ پھلا دیتا ہے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا دن کے اندر ڈاکے ڈالنے والا سب کے سامنے گناہ کرنے والا دن کے اجالے کے اندر فہاشی اور یانی کے اڈے کھولنے والا کوئی ہے گناہگار آئے مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کرتا ہوں جب دن کا وقت ہوتا ہے اللہ پھر ہاتھ نکالتے ہیں رات کی طریقی کے اندر ہندیرے کے اندر چھپ کر گناہ کرنے والا چوریاں کرنے والا زنا کرنے والا گندی فلمیں گھر کے اندر نٹ پہ گندی چیزیں دیکھنے والا چھپ کر گناہ کرنے والا کوئی ہے اللہ کہتے آؤ رات کی طریقی میں گناہ کیا کسی کو پتا نہیں ہے میں اللہ جانتا ہوں میرا اور بندے کا معاملہ ہے آم اس سے معافی مانگ لے میں معاف کر دیتا ہوں اور یہ کب تک ہے حتی تتلو الشمسو مم مغربی ہا جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہو جاتا روزے قیامت کو سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا اس لیے اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہئے تو بات ارز کر رہا تھا کہ جس چیز کا انتظار ہم کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اس وقت سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہئے ورنہ رب کا قرآن کہتا ہے وہ فیرون جو سرکش تھا بغاوت کرنے والا تھا اِذْحَبْ اِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا موسیٰ لِسْلَام کو کیا کہا گیا اے موسیٰ جاؤ فیرون کو دعوت دو دین کی دعوت دو اللہ کی تحید کا پیغام سناو وہ سرکشی کرنے والا ہے وہ بغاوت کرنے والا ہے فیرون نے ایک نہ سنی کہنے لگا موسیٰ کون سے رب کی بات کرتا ہے آنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى سُرَا النَّازِعَات کی آیات کا مطالعہ کر کے دیکھئے کہنے لگا سب سے آلہ عرفہ رب تو میں ہوں سرکشی کی بغاوت کی اور توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی آخری وقت کا انتظار ہے پھر وہ آخری وقت بھی آ جاتا ہے اٹھائیے سورہ یونس کو اور پڑھئے گیار ماہ پارہ مطالعہ کیجئے کہ جب فیرون اپنے علاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر میں کود پڑھتا ہے موت آ جاتی ہے گوتے کھانا شروع کر دیتا ہے رب کی قرآن نے نقشہ کہنچا اللہ کا قرآن ہے اور سورہ یونس کی ایپ نمبر نوے اور اکانوے ہے حتیٰ اِزَا عَدْرَا قَهُ الْغَرْقِ جب غرق نے اسے پا لیا موت کی کشم کشمیں چلا گیا اور موت کے سکرات اس پہ تاری ہو جاتے ہیں پھر فیرون بھی کہتا ہے جو کل تو کہتا تھا آنا رب کو ملالا ہاں آج کا مسلمان بھی بڑے دہوے کرتا ہے میں بڑا توانہ ہوں میری جوانی اوروج پہ ہے ابھی تو کچھ مستیاں کرنے کا ٹائم ہے لیکن فیرون کو دیکھو جو سب سے بڑا دہوے کر چکا تھا ربوبیت کا علوحیت کا اپنے رب ہونے کا سب سے بڑے رب ہونے کا جب موت آ جاتی ہے جب رب کا پیغام آ جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے پھر کیا کہتا ہے کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو کل تا کہتا تھا میں آج سب سے بڑا رب ہوں آج موت آ گئی جس موت کا انتظار میں کر رہا ہوں جس موت کا انتظار ہر مسلمان کر رہا ہے ہر انسان کر رہا ہے ہر باگی نافرمان کر رہا ہے موت آئی تو کہنے لگا میں گوائی دیتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس الہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل قومِ موسیٰ ایمان لائی اور کیا کہا وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم میں مسلمان بنتا ہوں ہم میں اسلام کو قبول کرتا ہوں ہم میں تابداری قبول کرتا ہوں ہم میں فرما برداری کرتا ہوں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں رب نے کہا نہیں آل آنا وَقَدَا صحیح تھا خَبْلُو وَخُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اب تیری توبہ کا کوئی فیدہ نہیں اے نوجوان اے بوڑے گناہ کرنے والے میرے سمیت ہمیں سوچنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے کہ موت کا پیغام نہ آجائے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے مالاکل موت جان نکالنے کے لیے آجائے اور گناہ گار کو تھپڑ پڑ رہے ہوں اور پھر وہ توبہ کرنا چاہے گا تو اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا